بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اسے بڑھ وڈاب دیکھ رہے ہیں امران نیوز آج جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ امران خان جو ہے لونگ مہارچ کے لیے نکل رکھیا ہے اور اس حوالے سے بری اہم خبریں ہیں جو آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تین دنوں میں پی ٹی اے میں بغاوت کا خرصہ ہے اور اس حوالے سے پی ٹی اے کی اہم رہنما جس میں شاہ محمود قریشی ہیں فواد چودری ہیں پرویس خٹک ہیں اور محمود خان ہیں وہ کسی بھی وقت اس لانگ مارچ کے حوالے سے اور پاکستان میں ہونے والی ساسچوں کے حوالے سے پریس کامفس کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کافلی کے جو رہنما ہے اور وزیلہ پنجاب ہیں جو پاکستان طریقہ انصاف کے تحادی ہیں چودری پیویلائی وہ بھی کسی وقت پی ٹی ایس سے لا تلقی کا اظہار کر سکتے ہیں یہ تھی آج کی جو اہم خبر ہیں اس کے ساتھ جو عمران خان نے آج لبرٹی چونک میں فواجے پاکستان کے آل افسران کے خلاف جو تقریر کیا ہے جو ان کو ٹارگٹ کیا ہے اور جو دشمن ملک کو خوش کرنے کی کوشش کیا ہے اس والے سے جو پیمرہ ہے وہ ان کی تقریر اور لانگ مارچ کے اوپر بندی لگا سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ بھی بند کرنے کا امکان ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گجرات تک ان کے جو تقریریں ہیں افواجے پاکستان کے خلاف اس کا جواب دیا جائے گا اور عمران خان کے لانگ مارچ جلسوں اور تقریروں کو انڈیا کے نیو چینل پر برپور قسم کی کوریج دی جا رہی ہے اور تمام کے تمام ہمارے دشمن ملک بھارت کے جو نیو چینل ہیں وہاں پہ عمران خان کے بیانات کو براج چرا کر پیش کیا جا رہا ہے اور افواجے پاکستان کے خلاف انتہائی بیہدہ قسم کی کمپین کی جا رہی ہے یہ ہے آج کے جو لانگ مارچ کی تقریریں ہیں اس حوالے سے دوسرے نمبر کے اوپر عمران خان کی جو ٹیلی ویزن کے اوپر اور جو روورٹی میں کی گئی تقریریں ہیں اس کا خاص تقریروں کا جیدہ لیا جا رہا ہے اس کے اوپر ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں کہ وہ کس آر تک افواجے پاکستان کے خلاف جا رہے ہیں ملک کی سلامتی کے خلاف جا رہے ہیں عوام کو اور اس قومی اداروں کو لرانے کی کوشش کی جا رہی ہے عوام میں انتشار پڑھانے کی کوشش کر رہی ہیں اس کے اوپر جہدہ لیا جا رہا ہے اور جیسے ہی یہ ساری چیزیں ثابت ہوں گی اور اس حوالے سے جو قومی اداریں ہیں جو قانون نافذ کرنے والے داریں ہیں وہ اپنا جو ایکشن پلان ہیں وہ تیار کر رہے ہیں عمران خان کارکنوں کو شادرہ پہ کھلے آسمان کے نیچے خود چھوڑ کر خود زمان پارک چلے گی کیا یہ لیڈرشپ ہوتی ہے کہ خان صاحب آپ نے تو ساتھ مرنے اور ساتھ جینے کی قسمیں کہیں تھی آج آپ شادرے میں لانگ مورج میں جو آپ کے کارکنان آئے ہیں سینکرو کارکنان آئے ہیں ان کو کھلے آسمان کے تھلے اس موسم میں چھوڑ کر خود ارام کی نیند سونے کے لیے واپس زمان پارک چلے گی ہیں ایسا نہیں ہوتا کارکنان اب بچے نہیں ہیں جاہل نہیں ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کو یوز کیا جا رہا ہے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے ان کے قومیہ داروں کے خلاف افادیہ پاکستان کے خلاف اور حکومت کے خلاف تو عمران خان صاحب خدا یا پاکستان میں تقسیم کی جو سیاست ہے اس کو ختم کریں اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی کے کارکنان میں بھی مجیوسی پھیل چکی ہوئی ہے اور کئی پی ٹی آئی کے کارکنان نے جب دیکھا کہ عمران خان جس کو وہ اپنا لیڈر سمجھتے تھے وہ پاکستان کی سب سے اہم اور وفادار افواج پاکستان اور ان کی ایجنسی کے خلاف اور ان کے افسران کے خلاف باتیں کر رہے ہیں تقریریں کر رہے ہیں ان کو ٹرگٹ بنایا جا رہا ہے تو انہوں نے پی ٹی آئی آسا سا چھوڑنی شروع کر دی ہے آج بھی گرین ٹون اچھرا شادباغ ٹون شیپ چینہ سکیم اور ادھر کے جو پی ٹی آئی کے کارکنان تھے انہوں نے بقیدہ طور پر شرکت سے موادد کر لیا ہے اور بلکہ آلہ قیادت کو بتایا گیا ہے کہ ہم کسی اپنے پاکستانی ادارے کے خلاف نہیں ہیں ہم عمران خان کے ساتھ تھے عمران خان کی سیاست کے ساتھ تھے عمران خان جس اجنڈے پر کام کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں ہم پاکستان کے ساتھ ہیں پاکستانی اداروں کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ پاکستانی اداروں کے ساتھ رہیں گے اس کے ساتھ ہی اپنے میدوان محمد عاصر بٹ کو اجازت دیں اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں اگاہ کریں پاکستان زندہ بات